بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگل آئے کے ساتھ میں ہوں موظم شباز اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ینگ انٹرپنیوز جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کے کیا انیشیٹفز تھے اور وہ قصہ سے پاکستان کی اکانومی کی ڈیویلمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ناظرین سیچویشن یہ ہے ہم اس کو مخلف اپنے پروگرامز کے اندر پہلے بھی ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ پاکستان کی جو یوت ہے 18 to 35 وہ 65% ہے اور 65% کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنا گورنمنٹ کے لیے اور پرائیمنٹ اداروں کے لیے ایک ایمپوسیبل ہے تو سلوشن صرف یہی نکلتا ہے کہ لوگ آگے بڑھیں اور اپنے انیشیٹیوز لیں انٹرپنیورشپ کی طرف بڑھیں اپنے کاروبار شروع کریں چاہے چھوٹی سی انویسمنٹ سے سٹارٹ کریں تو ناظرین ایسے وہ لوگ جنہوں نے یہ سٹیپ لیے اور جوب کی طرف جانے کی بجائے کیونکہ جوبز تو مارکٹ میں ہے ہی نہیں بہت کم ہے انہوں نے اس انیشیٹیوز لیا انہوں نے کرچ کی اور انٹرپنیورشپ کی طرف آئے ہم ان سے آج بات کریں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں غلام مصطفی صاحب آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں اپک کنسلٹنگ کے جو پاکستان اور ملیشیا اور دبائی میں کام کر رہی ہے آپ کے ساتھ موجود ہے اسامہ فرمان آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں کتاب خانہ کے جو آن لائن بک سٹور ہے اور آن عباس میں ساتھ موجود ہیں جو کہ رن کرے ہیں سبزی ڈاٹ پی کے جو کہ ایک آن لائن سٹور ہے سبزی کا جو سبزیاں گا ڈیلیور کرتا ہے تو ناظرین ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں غلام مصطفی صاحب سے مصطفی صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے کیسے ریشویٹیو لیا پہلے آپ جوب کر رہے تھے جوب سے جو بزنس کا سفرت آئی کیسے ہوا جی تینکیو موظم تینکیو ویری مچ جی انوائیٹڈ می فردہ شو میں نے جی اپنی جب گریجوشن کر رہا تھا یوکے سے تو اس وقت ہی اس آئیڈیا کیم انٹو مائنڈ کہ میں اپنی گریجوشن کے بعد میں نے پوسٹ گریجوشن کی ہے سٹر آتھ کر بزنس سکول سے یوکے سے تو اسی وقت سے میرے ذہن میں یہ پلان تھا کہ میں اپنی گریجوشن کے بعد گو بیک ٹو پاکستان اور سر مائی آن کنٹری تو گریجوشن کے بعد آپ نے جوب کتا عرصہ کی وہاں پہ میں نے تقریباً کو دو سے تین سالے کا امریکن کمپنی میں جوب کی وہاں سے میں نے بہت اچھا کمپیرٹیو انیلسز لرن کیا اپنی منجمنٹ پریکٹسز کا اور جو منجمنٹ پریکٹسز ہماری پاکستان میں ہو رہی تھی کیونکہ وہاں جانے سے پہلے بھی میں نے ایک سال یہاں پہ جوب کی تھی میں نے ہونڈا سے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا پاکستان کی کمپنی سے تو میرے پہلے سے ٹارگٹس کلیر تھے کہ میں دو سال کے بعد پاکستان واپس چلا جاؤں گا دو سال کے بعد جب میں پاکستان آنے کا پلان کیا تو اس وقت ہمارے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں یہاں پہ چال رہے تھے کوئی ٹیروریزم والی چیزیں اس طرح کی چال رہی تھیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں نے کرنا ابھی ہے اس کو میں نے ایکسٹینڈ نہیں کرنا then I started business from Malaysia میرا جو پلان تھا کسی بھی مسلم کنٹری سے I'll start my take my initiative پاکستان کی بدائے آپ نے ملیشیا سے start ملیشیا سے ملیشیا سے کیا 2008 میں وہاں پھر میں نے اپنی company میں نے جا کے تین مہینے market research کی اس کے بعد میں نے اپنی one star business consulting group form کیا جو میرے میں اس کے بعد 2011 میں پھر میں نے پاکستان میں اس کو شروع کیا اس میں جو idea تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا platform built کریں جو کہ missing link تھا پاکستان کے اندر کہ جس پہ ایک business کو inter ہونے سے لے کے exit ہونے تک اس کے تمام services provide کریں جو کہ ایک business کے services تین حصوں میں divided ہوتی ہیں اور ہمارا بسی طرح سے ہماری اپنی services تین حصوں میں divided ہیں consulting جس میں پوری transformation پہ کام کرتے ہیں ایک business کی ہم epic consulting group پہ دوسرا outsourcing جس میں ہم تقریبا 14 to 16 areas میں outsourcing پہ کام کر رہے ہیں corporate sector کے لیے اور technology technology میں ہم ہارے کچھ start-ups ہیں جس میں ہمارا ایک blue caller کے لیے start-up ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں جس میں جتنی بھی blue caller staff کی hiring اس time آپ کے پاس کتنا staff ہے اور آپ کی جو company کا revenue ہے وہ کتنا ہے یہ ہمارا جو total staff ہے وہ 430 کا round bound ہے اس وقت پاکستان میں ٹھیک ہے اور جو revenue ہمارے ہیں وہ تقریبا 200 million plus پہ ہیں اور یہ جب آپ نے start-up کیا تھا تو اس میں کیا challenges تھے اور اس time sorry اپنا 400 million plus 400 million تک ہے تو آپ نے جب ہی start کیا تو تب تو 400 million نہیں تھا آپ نے برکور start سے کیا جب ہم کنیس کو start کیا تھا پاکستان میں آکے تو even جب میں نے ملیشیا میں start کیا تھا تو پاکستانی اور آج وہ 2 million سے زیادہ ہمارا پیر ہو لہے وہاں پہ اور یہاں پاکستان میں جب میں نے start کیا تھا تو we started with اس وقت ہمارے پاس capital تو تھا پہلے سے ظاہرہ ہماری company ملیشیا سے we was successful تو اس کے بعد ہم نے 2011 میں یہاں سے start کیا لیکن یہاں پہ بھی budgets جو ہم نے رکھے تھے تو وہ بھی equally رکھے تھے 2 million سے ہم نے یہاں پہ اپنی پوری budget رکھا جو ہمارا budget تھا for 3 months 2 million سے تو ایک عام grocery کی shop بڑی مشکل سے بنتی ہے آپ نے 2 million سے سر اس میں دیکھیں میں یوں کہوں گا کہ business it's very important equally important کہ آپ کے پاس capital ہو لیکن اس سے زیادہ بہت زیادہ important یہ ہے کہ ایک پڑا لکھا انسان جو بھی ہے اس کا business کرنے کا انداز جو ہے وہ ایک انپڑ آدمی سے illیٹیڈ لوگوں سے بہت مختلف ہونا چاہیے کسی بھی ایک پڑے لکھے بندے کا جو business کا انداز ہے اس میں innovation ہونی چاہیے creativity ہونی چاہیے because idea sells if you come اپنے دیکھنے پاکستان میں جیزنے بھی start-ups ہیں جیسے ہمارے کچھ مہمان دوست بھی باتھے ہوئے تو انہوں نے بھی different start-ups لیے ہیں that is idea idea and idea پہ اس کی execution سب سے پہلے یہ کہ you must know business man کے trades ہی یہ ہوتے ہیں کہ he must have a vision یہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کے بیچے اس کے پاس ایک innovation ہو creativity intellectual asset ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے اندر capacity ہونی چاہیے کہ اس کی execution پہ اس کا control اس کے سب آپ سے مزید بات کریں گے اس کے اوپر ایڈیا کہاں سے آپ کے جن میں آیا اور کیا کر رہے ہیں برکر تھانکیو فر کالنگ مین در شو فرسٹ افال کتاب خانہ پاکستان کا پہلا آن لائن بک سٹور جو کہ بک شاپ پر آن لائن بیچتا ہے ایک ایسی فسیلیٹی ہے مہاباب کے لیے اور ان بچوں کے لیے جن کو جب سیزن آن ہوتا ہے کورس پاکس کا بہت حسل ہوتی ہے فائنڈنگ درائیٹ بک شاپ تو اس سے فسیلیٹی کہ آپ گھر بیٹھے تین کلک سے اپنا کورس پاک گھر منگوا سکتے ہیں جنرل میکزین نوولز آرٹ پاکس ہر وہ چیز جو ایک آم لوکل بک شاپ پر ملتی ہیں اسے آپ آن لائن بک سٹور سے منگوا سکتے ہیں آپ نے پرابلم کیا دیکھی کہ پرابلم کیا تھی کیا لوگ جو ہیں وہ بچوں کے اپنی بکس لینے میں کو دیفکلٹی آرہی تھی کورس پاکس کیا پرابلم کیا تھی جس کا اپنے سلوشن بسیکلی یہ آئیڈیا ہمیں آیا کسنا سے میں سٹوری سناتا ہوں بہت مزیگی سٹوری میرے جو کو فاؤنڈر ہیں میرے ساتھ سارے ہم مجھے تفاق ہوا ان کے ساتھ ان کے بھائی کا کورس پاک لینے کا تو لاہور میں ایک مقامی دو تین بک شاپ ہیں گل برگ کیا رہی ہیں ہم لوگ وہاں گئے تو ان کا کورس پاک جب ہم لینے گئے تو وہ بک شاپ پہ تقریم اتنا رشتہ کہ تیس منٹ بعد ہماری صرف باری آئی تھی کہ انکل ساتھ نہیں کلاس کا کورس پاک دیتا ہے یہ آپ تب کی بات کریں جب سیشن سٹارٹ ہوتا ہے سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے سٹارٹ پہ بہت رشت ہوتا ہے بلکہ مارچ سے سپٹیمبر تک جو ریشو ہے بک شاپ وزرٹس کرنے کی آپ اپنی مرضی کا سکول پک کریں جس میں آپ کا بچہ پڑتا ہے اس کا کریکلم آگے پاپ اوٹ ہو آپ چیک اوٹ کریں اور وہ تین دن میں آپ کے خرد دلیور ہو جاتا ہے اس طرح میں آپ کی جو کمپنی کی سیکسس سے وہ کہاں تک موج چکی آپ نے کیا چیف کر لیا ہے کیا رہ گیا انکیوبیشن سے پہلے ہم لوگ تین لوگ تھے تین دوستوں نے مل کے ایک اپنی سٹارٹ کی تھی اور چار ہزار پیسے ہم نے کتاب کھانا سٹارٹ کیا تھا اب تل ناو ہم نے بھی ریسنٹلی انجل انویسمنٹ ریس کی ہے آف ون ملین اس کے علاوہ تقریبا چار مینے کے اندر ہمارا نیٹوک اب اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں ڈیلیور کر رہے ہیں اور نہ صرف ہماری ٹیم تین مندوں سے بڑھ کے خالی لاہور میں دس مندوں کی ٹیم جو ڈیفرنٹ ڈومینز میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پچاس پلس پبلشیرز ہیں جو لسٹڈ ہیں جن کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹس ہیں اور تقریبا پچاس پلس ہمارے والنٹیرز اور ایمبیسیڈرز کا گروپ ہے جو پورے پاکستان سے اپنے کیمپس میں ہمارے برینڈ ایمبیسیڈرز تو یہ آپ جو انکیوبیشن سنٹر میں جانے سے پہلے جو آپ کا سفر تھا اور انکیوبیشن سنٹر میں جانے کے بعد آپ میں کیا چینجز آئیں آپ نے کوئی پرفارمنس دیکھی اور کونس انکیوبیشن سنٹر میں آپ اس ٹیم میں ہم لوگ اس وقت نیٹسول ٹکنالوجیز کا اپنا انکیوبیشن سنٹر ہے انسپیر کے نام سے وہاں انکیوبیٹر ہے اور چار مہینے ہو چکے ہیں ہمارا آرہا لازم مجھ چل رہا ہے گریجویشن کا دسمبر میں تقریبا ہم نے ہی کمپنی سٹارٹ کی تھی اور پانچ دسمبر کہ ہم لوگ انکیوبیٹ ہو گئے تھے اس پہلے مہینے میں ہماری پرفارمنس دو تھی بلکل زیرو تھی کوئی اتنی خاص پبلسیٹی نہیں تھی کوئی اتنی مارکٹنگ سٹنٹس نہیں کیے تھا جیسے ہم لوگ انکیوبیشن میں ہیں تو ہمیں آکے ایک تو انکیوبیشن سے بہت فائدہ ہوا کچھ کائنڈ اف بزنس ہمیں ایک ایک ای کامس سٹورز لانا تھا تو چار ہزار پی کیونکہ ہمارا آئیڈیا میں پوٹنشل تھا لوگوں میں جب آسطہ ہی آئیڈیا فلیرش ہوا ہمارے انکیوبیشن ترینٹرز نے ہمیں باقی کانفرنسز میں بھیجا ہم کراچی ممنٹم میں گئے سٹارٹ اپ لاہور میں گئے وہاں جب لوگوں کو آئیڈیا پسند آیا ایک بوسٹ ملا تو اس کے بعد سے ہماری ڈیلی کی سیلز چار ہزار سے پانچ ہزار کی ہو چکی ہیں اور یہ ساری جو سیلز رہی ہیں آپ آنلین کر رہے ہیں آپ آنلین کر رہے ہیں آن آپ کی طرف آتے ہیں یہ سبزی.پک یہ کتابیں گھر بیج رہے ہیں آپ سبزیان لوگ کے گھر بیج رہے ہیں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے بسی کلی یہ آئیڈیا میرے کو فانڈر کو فاروق حیدر ہے اس سے آیا تھا ہم بسی کلی ایک ٹرپ پہ گئے چولیستان وہاں بیٹھے ہوئے تھے کیمپنگ میں تو سوچے سے کیا آنلین کیا جائے کونسی ایسی مارکٹ ابھی بھی اویلیبل ہے جس پہ کام کیا جا سکتا ہے تب ہی ایک آئیڈیا ہے کہ صبح صبح گھر والے کہتے ہیں یہ سبزی لے کے آؤ فروٹ لے کے آؤ اور وہ بڑا حیصل والا کام ہوتا ہے تو ہم نے سوچا یہ بیسک نیڈ ہے جو کبھی بھی جندگی سے ختم نہیں ہو سکتی تو کیوں نہ ہم اسے آنلین کیا جائے اور لوگ کو فسیلیٹی پروائیڈ کی جائے تاکہ وہ آنلین فروٹ سے ایویٹیبل کمپیٹیٹ ریٹس پہ گھر پہ ہی خرید سکیں تو کیا سکسس سٹوری ہے ابھی تک کیا ریونیوز ہیں کیا بزنس جنریٹ کر چکے ہیں اور کیا فیوچر کیا ہے سبزی لٹ پی کے کو چلتے ہوئے آلمانسٹ ٹوئیئرز ہو گئے ہیں اور منتھلی ٹوئنٹی فائی ملین کا ریونیو ہم جنریٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا جو منت تھا وہ رمضان کا تھا تو ہمیں اس سے بڑا اچھا بوسٹ ملا اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹپ گروت پہ فوکس تھا گروت سے ہم کرتے گئے اس کے علاوہ ہم نے ہماری دو مارکٹس ہیں ایک بی ٹو بی ہے ایک بی ٹو سی ہے بی ٹو بی میں ہم ریسٹورنٹ، کیفے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بی ٹو سی دریکٹ کلائنٹس کو ٹارگٹ کریں دونوں میں ساپ کے بڑا کلائنٹ کونسا ہے بی ٹو بی ہے کیونکہ ان کا ڈیلی کا آرڈر ہوتا ہے اور فکس آرڈر ہوتا ہے جس کے بیے سے ہماری قوانٹی انکریز کرتی ہے اور ہم ریٹس اچھے لے کے کسٹمر جو بی ٹو سی ہے اسے بھی اچھے ریٹس پروائیڈ کرتے ہیں اور اچھی قوالٹی کن کن ریجنز میں بھی پریٹ کریں ابھی صرف ہم لہور پورے لہور کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور نیکسٹ اب ہمارا انسلام آباد انشاءاللہ طالعہ ٹو ٹو ٹری منز میں ہم انسلام آباد میں بھی لانچ کر دیں گے آپ کی جو ارگنیزیشن ہے آپ کا جو سٹارٹ اپ ہے وہ بھی لنپ سنٹر آنٹرپنورشپ کے در انکیوبیشن میں تھا اب اسے نکل آئے ہیں انکیوبیشن کمپلیٹ ہو گیا پرس انکیوبیشن ہمیں لاسٹ سپتمبر کو ہم نے گریجوٹ کیا تھا وہاں سے اور ہم نے لاسٹ جون کو ہی فنڈنگ ریس کی تھی ایک ٹیکسٹائل گروپ جو ہی ریٹیل میں کافی بڑا ہے اسے اور ماشاءاللہ اب گروت چلتی جا رہی ہے اور ہم اب بیک اینڈ پر آگئے ہیں جہاں فارمنگ کے اندر جس میں ہم فارمرز کو نئی ٹکنیس کے بارے میں بتا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو سروے 63% پاکستان میں صرف پور پیکیجنگ اور پور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں مطلب ہماری ابھی 9-10 بلین روپیز کی فروٹ و ویڈیٹیبل کی مارکیٹ ہے جس کے اندر سے 63% ویسٹ جائے جائے اگر اسی کو فوکس کر لیں تو ہم کہاں کہا ڈسٹیبیوٹ آس پاس کے ملکوں میں کر سکتے ہیں ایک ہم اندیا میں دیکھیں ہم اندیا سے چیزیں لے رہے ہیں ہم اگریکلچر کنٹری ہو کے انڈیا سے چیزیں لے رہے ہیں آپ کینیڈا میں دیکھیں دنیا کے دنیا کے امیر ترین فارمرس میں کنیڈہ ینگس فارمرس میں وہ انکلیوڈ ہتے ہیں تو ہم اگریکلچر کنٹری ہو کے ہم کیوں نہیں چیزوں پر فوکس کر رہے ہم کیوں نہیں اگریکلچر کو پرموٹ اپنے فارمرز کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ان کی کیا جو مشکلات ہیں ان کو کیوں نہیں حل کر رہے اس کے لئے ہم ایک انسٹویشن بنا رہے ہیں جس کے اندر ایک موڈل فارم ہم کی ریٹ کر رہے ہیں جس میں ہم فارمرز کو ایڈوکیشن دیں گے موڈل تکنی اب آپ جو ہے اس سے نکل کے سیلنگ سے کنسلٹنگ اور اپنے فارمیں کی طرف بھی جا بالکل بالکل ہم نیکس جو ہمارا برینڈ ہم پریمیم برینڈ لانچ کر رہے ہیں فریش اکس کے نام سے جس میں ہم فارم ٹو فرک کا موڈل جیس میں بلکل فریش چیز آپ کے دور چپ پر آ جائے گی مصفا صاحب بچے آج کل کے جب ملینز کی باتیں کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ جرنی کیسے سٹارٹ کی جا سکتی ہے ہر بندہ اس میں کیونکہ انیمپلائمنٹ کی سیچویشن آپ کو بھی پتا آپ ایک ریکروٹمنٹ ایجنسی بھی چلا رہے ہیں تو یہ اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اب یہ بچے بھی کامیاب ہوئے ہیں آپ کی اب بھی اپنی ایک سکسس ٹوری ہے بچے تو نہیں بارلا آپ کی سکسس ٹوری ہے تو یہ کس طرح سے باقی جو اس طرح کی ینگ انٹرپنیوز ہیں یا جو ابھی وانہ بھی انٹرپنیوز ہیں ان کے لیے کیا گائیڈس ہے دیکھئے اگر آپ اس میں دیکھیں تو میں نوملی یوز تو سی کہ اس میں ایک بہیول ٹریٹس ہیں ہر انڈویجوال کے کسی بھی انٹرپنیوز کے لیے یا اس طرح سے میں کہوں گا کہ کوئی بھی بندہ جو انٹرپنیوز ہے اگر آپ کو اس میں وہ چیزیں نظر آئیں گی جو کہ ایک ایکچولی انٹرپنیوز میں ہونی چاہیے جس میں فار ایکزامپل اس میں رسک لینے کے ابیلٹی ہے وہ کیلکولیٹڈ سی یعنی بڑا ایک کیلکولیٹڈ موڈ میں وہ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا پہلی بات یہ ہماری ینگسٹرز میں یہ بیلٹی بیلٹ ہونے چاہیے ان کو اپنے آپ کو ایسے گرون کرنا چاہیے کہ they must be ready further to take risks in their life لیکن ہماری جو گھروں میں کوچنگ ہوتی ہے ہمارے بڑے بھی ہمیں اسی ذرا کہ جب ایڈوکیشن آپ نے لینی ہے تو ایڈوکیشن کا سارے کا سارا جو مقصد ہے وہ بہتر آپ کو جوب مل دے تو ہمیں 20-25 سال جب ایج ہوتی ہے تو تب تک بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک گھر سے یہ ہی کوچنگ مل رہی ہوتی ہے کہ بس اچھی نوکری مل لے گی تو وہ transition اتنی جلدی کیسے ہوگا ہمارا پھر آپ نے میرے خیال آپ نے کفی اچھا انصر خودی کر دیا کہ ہمارے brought up سے یہ چیز دی جاتی ہے پھر ہماری normally society کی یہ norms ہیں کہ ہر student جو بھی اب universities کا survey کر لیں جیسے آپ نے کیے بھی ہیں پہلے کچھ survey کہ ہر student جو party سلیہ رہے اس نے اس کے بعد job کرنی ہے اچھا آپ کبھی assess کریں جا کے class room میں let's say 50 students are there تو آپ ان کا ایک survey کریں تو اس میں you will find seldom let's say 1-2-3% کی جو کہیں گے اس کے degree کے بعد انہوں نے business کرنا ہے یا they have some plans to do it یا کیونکہ جس نے business کرنا ہے سر وہ during the degree plan کرے گا جیسے یہ بیٹھے ہیں سبزی.پ سے اون اور باقی لوگ انہوں نے بھی degree کے دوران اس کو plan کیا because once you have completed your degree تو آپ کے اوپر ایک stress ہے family کی financial because they have invested on you know they expect some return from you تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ job نہیں کریں job کریں اور پھر business کو start-up جب لیتے ہیں اور اس کو result میں profitability میں لانے میں مطلب ایک سال بھی میں اگر کہوں تو کچھ زیادہ نہیں ہے you must be ready for that job کر کے کچھ عرصہ business میں آیا جائے یا job کرنے سے نقصان ہوگا کہ آپ اس میں لگ جائیں گے job کے mode میں اور دوبارہ اس کی طرف آنی پائیں گے یا آپ آئیں business start کریں گلتیوں سے سیکھیں اور پھر اسی میں لگ رہے ہیں میں ذریعہ یوں کہوں گا کہ you must have a vision اپنے مطلب اس میں flow یہ ہے کہ اپنے goal set نہیں ہماری youngsters کہ انہوں نے کب کہاں پہ پہ پہنچنا ہے کیا کرنا ہے what after two years what after three years five years ان کے life goals کیا ہیں کیا آپ چیک کر لیں مطلب لوگوں کو یہ نہیں پتا they go along with the flow کہیں job اچھی میرے کی تو job کرتے زندگی گزار دی ہے کہیں اگر کوئی کام شروع کیا تو والد صاحب کے کام کو take up کیا اسی میں زندگی گزار دی کچھ innovative نہیں سوچا تو اگر تو ان کے اپنے goals clear ہیں کہ this is what they want to be جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں باہر پانڈنے کیا تو میں ایک امریکن company میں job کر رہا تھا i was getting handsome salary there pounds میں تو میں نے اس کو چھوڑا ہے میرا وہاں پہ HSMP تھا highly skilled migrant program جس میں میں اگر if i could have stayed there three years more تو مجھے وہاں پہ بریٹش passport بھی مل جاتا لیکن میں نے ہر وہ اس چیز کو sacrifice کیا کیونکہ میرے نزدیک میرے goals بڑے clear تھے کہ میں نے دو سال کے بعد یہ اپنا business start کرنا ہے اس کے بعد اور وہاں پہ جا کے اس کو initiate کرنا ہے کیونکہ میں پانچ سال کے بعد must be a successful entrepreneur لیکن اب میں اپنا goal go with a flow چل پڑتا کہ وہی پیچھ nationality کے لیے زندگی گزار دیتا تو پھر ultimate business میں نہ ہوتا تو یہی بات میں replicate کروں گا اپنے youngsters پہ business کرنا ہے یہ کرنا اور اس کے لیے آپ اس وقت نہیں business کر سکتے جب آپ نے سوچا کہ میں نے business کرنا ہے اگر آپ نے business کرنا تو اس کو آپ کچھ سال دو سال پہلے سے plan کرنا پڑے گا you have to think about it اس کے run time میں آپ اپنی R&D کرتے رہیں market research کریں plans کریں بسکر صاحب آپ کی باتوں کو validate کرتے ہیں on آپ نے کب business کا plan کیا تھا during studies studies کے دوران نہیں جب میں اپنے last semester میں سے ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا اچھا پڑھایا یہ کیا وہ سبزیاں بیچے گا اس طرح کے ڈیفرنٹ پریشر فیس کرنے لیکن وہی سکسیسفول اور انسکسیسفول لوگوں میں جو فرق ہوتا ایک ہی ہے میرے رضیق وہ ہے they never gave up تو جو پیرنٹس کی طرف سے پیرنٹس آپ کو اللہو کر رہے تھے کہ آپ ٹھیک پیرنٹس نے ہر چیز میں اللہو کیا کہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کرو آپ کے پر کھولا ٹائم آپ کرو ٹھیک ہے انہوں نے ساتھ بلکہ میرے فادر خود میرے ساتھ بزنس آپ میرے ہی بزنس کو رن کر رہے ہیں اس سے بڑی کیا بات یہ تو آئیڈیل سٹوری ہوگی نا پھر بلکل ایسی ہے ان کے فادر ان کے بزنس قرآن کر رہے ہیں سپورٹیو رہی جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں اس میں سے پروفٹس نہیں آتے کیونکہ آپ کے گروہ لبی آپ سے ایک فکس انکم آئے سٹیبلیٹی رہے جب میں وہاں سے چھوڑ کے واپس آیا تھا جب بزنس سٹارٹ کرنے کے تو میری ساری فیملی کو اپوز کر رہی تھی کہ آپ یوکے چھوڑ کے آ رہے وہاں پہ آپ پاسپورڈ نیشنالیٹی بزنس اتنی اچھی جوب ہے یہاں پہ کوئی حالات یہ یہ برین رین ہے ہم یہاں سے جاتے ہیں پڑھنے کے بعد وہاں جا کے وہی پہ سیٹل ہو جاتے ہیں واپس نہیں آتے اور ہمارے کنٹری کو پھر ہم بیٹھ کے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں کرپشن ہے برے لوگ ہیں ہم کبھی اس کا پارٹ بنے آ کے آپ کنٹریبیوٹ کریں اگر دیکھیں میں نے یہاں پہ بزنس ٹارٹ کی جیسے میں نے بتایا 400 پلس لوگ ہمارے پیرول پہ کام کر رہے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالی نے چار سو لوگوں کا وصیلہ بنا دیا یہ میں کہتا ہوں پیسے نہ بھی کمائیں تو یہ بہت زبردست فیل یہ تو ہمارے گروہ ہیں آپ سے ماشی اللہ ڈبل نکل گئے اسامہ آپ کی طرف آتے ہیں میں جو قویشن پہلے آن سے کیا تھا کہ پیرنٹس کی طرف سے کتنی سپورٹیونیس تھی بلکل اس میں میں آج جس بھی جگہ پہ ہوں اس میں میری والدہ کا بہت رول ہے ان کی سپورٹ کی وجہ سے ان کی سیکریفائسز کی وجہ سے میں آج سٹیج پہ پہنچوں کہ مجھے گھر سے کوئی ایسین پریشر نہیں تھا کہ مجھے ڈگری کے بعد نوکری کرنی ہے مجھے فل سپورٹ رہی کے بیٹا تم بزنس کرنا چاہتے اور جو سوسائیٹی تھی سوسائیٹی کے پریشرز دوست پیر پریشر جو تھا دوستوں کی طرف سے اس میں بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی پر انٹرپنور وہی انسان ہوتا ہے جس میں رسک ابزارف کرنے کی ابزارف کرنے کی ابزارف کرنے کی ابزارف کرنے کی آپ کی جرنی کب سٹارٹ ہو دورنگ سٹریڈیز برکر میں اپنے تھرڈیئر میں تھا جب میں ایک سوفٹر ہاؤس میں انٹرنشپ کر رہا تھا بسیکلی تو وہاں آئی یوز ٹو کوڈ فور ٹویل وارز بارہ بارہ گھنٹے ویٹھ کے بھی میں کوڈنگ کرتا تھا پروڈیکٹس بناتا تھا کیونکہ ہمیں بزنس میں چار ماہ ہوئے ہیں تو چار ماہ میں تقریبا ہم لوگ 40 پلس امپلائیمنٹ جنریٹ کر چکے ہیں جو کہ خالی لاہور سے نہیں کراچی اور اسلامباد سے بھی ہم لوگ کر سکیں مستو صاحب چار ماہ میں چالیس کی امپلائیمنٹ جنریٹ پھر یہاں سے آپ کو یہ تو پتہ چلتا نا پوٹینشل ہے پوٹینشل ہے دیکھیں میں کہتا ہوں پاکستان is a land of opportunities یہاں پہ جس سیریہ میں بھی ہاتھ ڈالیں there's a huge vacuum آپ کے اندر پوٹینشل ہو آپ کے اندر آپ کے پاس ideas spark ہو honestly speaking it doesn't take a lot لیکن انہوں نے ایک پورٹل 6 month days میں بنایا and now جیسے اب انہوں نے بتا ہے 25 million کے مندلی سہل ہے imagine about it کہ کتنا پوٹینشل ہے it's all about creativity اور دو دو ینگسٹرز ہیں ان دو کی انیشیٹیف سے 840 لوگ جو ہیں وہ employment لے چکے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ situation جو ہے وہ بڑی interesting ہے کہ اگر دو لوگ انیشیٹیف نہ لیتے اور وہ بھی employment کی طرف جاتے اور وہ بھی سی ویز لے کے دفتر سے دفتر جا رہے ہوتے تو 840 نوکریاں کبھی create نہ ہوتی یہ وہ difference ہے جو پاکستان میں آنے کی ضرورت ہے یہ ایک wave شروع ہو چکی ہے اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے سیکھنا تھا سیکھ لیا اب مجھے ایسا ایسا انٹرپنیوشپ کی طرف آنا ہے چھوٹے سٹارٹ کریں ویبی سٹیپ سے سٹارٹ کریں اور ترقی ضرور ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ ہمارے پاس جو پاکستان کے روشن مستقبل کی زمانت دے رہے ہیں یہ بچے ہمیں ایک direction میں نظر آ رہی ہے تو یہ اگر زیادہ شروع ہو جائے اور جتنے بھی لوگ نکل رہے ہیں جوب مارکٹ کے لیے وہ جوب کی بجائے انٹرپنیوشپ کی طرف آئیں تو دوسروں کے لیے اپرچونٹیز جو ہے وہ کریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ فیلنگ آن مینج کس طرح کر رہے ہیں آرٹھ سو لوگوں کو اور ایج کا بیریر آتا ہے کہ وہ لوگ نہیں سر ایج کا بیریر نہیں آتا میرے سے کافی بڑے لوگ زیادہ تر بڑے ہی ہیں لیکن ہم ان کے اندر خود انوالو ہو گئے کیونکہ پہلے ہم نے کام خود کرتا ہے خود کرتے ہیں تاکہ پتا چلتا ہے کہ کیوں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو ان کے لیے جس کے لیے ان کو ٹرین کرنا ہے ہماری ایمپلائیمنٹ پولیسی اتنی پرفیکٹ ہے کہ ایمپلائی آتومیٹکلی ریٹین کر رہے ہیں جو فرسٹ ڈے سبزی ڈاٹ پی کئی کا ایمپلائی تھا وہ آج بھی سبزی ڈاٹ پی کئی کا ایمپلائی ہے ہم جو گورنمنٹ والی ساری فسیلیٹیز دے رہے ہیں انشورنس پینشن ایچ ان ایوریتھنگ اور میڈیکل فری اس سے آٹومیٹکلی یہی بیسک نیڈز ہوتی ہیں ہر ایک ایمپلائی کی جس پہ اس کا زیادہ ایکسپینس ہوتا ہے ہم وہ چیز خود ٹیکل کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی ایمپلائیز بھی ریٹین ہو رہے ہیں اور اوپر سے نیچے جا رہے ہیں جو آج ہمارا گلیوری رائیڈر تھا وہ پرچیز مینیجر ہے اتنا ڈیفرنس آ گیا ہوگا ہے تو جس سٹارٹ کے چیلنجز تھے وہ آپ نے ٹائم جو فنینشل کرنچ تھا اس کو کیسے پاس کیا کیونکہ جو فرننگ تھی وہ تو آپ کو بڑی دیر بعد ملی بلکوس ہے وہ ٹائم آپ نے کیسے گزارا بس یہ ویجن تھا جانا ہے وہ گول ہے ادھر سے جانا ہے جو مرضی ہو جائے جیسے مرضی فنینشل کریسس آ جائے کیونکہ ایک نا ایک دن آپ کا دن لازمی آتا ہے اور جو فروق ہے وہ میلے موٹیویشن ہے جب بھی کوئی مشکل وقت ہے اس نے کہا گیوپ نہیں کرنا پچھلا راستہ ہے ہم نے جانا ہے تو آگے ہی جانا ہے اس کی وجہ سے میں پورا موٹیویٹ رہا اور اپنی ٹیم کو موٹیویٹ رکھا اور ایک سال اور تین ماہ بعد ہمیں انویسمنٹ ہو گئے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک سے پہلے بڑی انٹرسنگ ڈسکشن ہو رہی تھی اسی کو جاری رکھتے ہیں اور بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے کرن فہیم نے اینایدر ینگ انٹرپنیور کرن کیا آپ کی سٹوری ہے کس طرح سے آپ نے جوب سے جو آپ نے بوٹیک شروع کی اس کے ساتھ آپ نے آن لائن ایب بنائی جس کے ہوم ڈلیوری ہو رہی ہے کیا آئیڈیا تھا ذہن میں ایک چلی ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک تو ویمن انٹرپنیورشپ کے لیے ویسے ہی کافی ہرڈلز ہیں اگر عورتوں کی کانٹریبیوشن دیکھیں تو ورڈز ورکنگ کلاس وہ بھی کافی کام ہے تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری سوسائیٹی کے ہرڈلز ہیں اس کے اکورڈنگلی عورتوں کے اوپر کافی زیادہ رسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں نائن ٹو فائی جوب کرنی ایک ٹائمز ان کے لیے بڑی ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے لیکن کریئر آرینٹیڈ بھی ہیں ساتھ ساتھ جیسے کہ پروفیشنل ایڈکیشن میں بھی ہیں سب میں بھی ہیں تو دیورنگ مائی سٹاڈیز اس سے پہلے میں جب ایک جوب کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی سٹاڈیز کانٹینیو کر رہی تھی تو دیفنیٹلی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ایکسیل کرو اپنے کریئر میں اور اچھی طرح سے آگے جاؤ اس میں مجھے یہ فیلنگ آئی کہ نائن ٹو فائی جوب کرنی میرے لیے بہت ڈیفکلٹ ہے اور میں اس کو کانٹینیو نہیں کر سکتی اپنی رسپونسیبیلیٹیز کو دیکھتے ہوئے لیکن بزنس تو نائن ٹو فائی سے بھی کہتے ہیں کہ 5 تو 9 ہوتا ہے ایکزیکلی بلکل ایسے ہی ہوتا ہے 24 آرز جوب ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے آپ اپنی رسپونسیبیلیٹیز کو اٹلیسٹ کیری آن کر سکتے ہو بجائے اس کے کہ آپ سارا ٹائم اپنے جو باس ہیں جو آپ کے ایمپلائر ہیں ان کو آپ جا کے یہ بتاتے رو کہ میری یہ پرابلم ہے میری یہ پرابلم ہے آپ اس کو ٹائم سے زیادہ جو مزہ تھا وہ یہ تھا بی یور اون باس اگزیکلی بی یور اون باس اور ضروری بھی نہیں ہے جو میری کلیگز ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ایڈوکیشن لی جو آپ وہ جوب کر رہی ہیں اس میں بھی وہ بہت ایکسل کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر وہ انٹرپنورشپ کی طرف آ جاتی ہیں بزنس کی طرف آ جاتی ہیں تو ہی وہ ایکسل کرتی ہیں یہ اپنے اپنے سرکمسٹینسز کی بھی بات ہوتی ہے لیکن وہی والی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ کالیٹی ایمپلائیمنٹ نہیں ہے اگر آپ اس میں میں کہوں گے کہ ایڈوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایمین سیز جتنی بھی کام کر رہی ہیں اس میں جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ کالیٹی ایمپلائیمنٹ ہے جس کے ساتھ سارے پرکس ہیں بینیفیٹس ہیں سب کچھ ہے لیکن جو ایک دیکھیں وہ تو ہے نا کریم ڈیلر کریم آپ کی جو کریم ہے اپر کلاس وہ وہاں پہ چلی گئی ایسے ہی ہوگا اور وہ نے top of the line پک کر لی اور ایمین سی کے اندر ایمپلائیمنٹ بھی جو ہے وہ 2% ہے اور توٹل آپ کا کارپیٹ سیکٹر جو ہے 5% بڑی مشکل سے ہے پاکستان کی بالکل ایسا ہی ہے تو اس کے بعد جو ساری ایمپلائیمنٹ رہ جاتی ہے وہ بڑی بڑی kind of a low level employment جس میں آپ کے time management نہیں ہے آپ کے کوئی flex hours نہیں ہے آپ کے کوئی benefits نہیں ہے آپ 7 days a week کام کر رہے ہو اب بتائیے آپ کو جو business ہے وہ کیسا چل رہا ہے سر میں نے جو start کیا وہ میں نے بہت ہی short small investment کے ساتھ start کیا اور میں نے دیکھا کہ response کو میں نے چیک کیا میں نے اپنی intuition کو دیکھا کہ مجھے کیا چیز مجھے کیا کرنی چاہیے by profession I'm not a fashion designer یعنی کہ میری جو studies ہیں وہ fashion designing کی نہیں ہیں بلکہ میں نے بزنس منجمنٹ جو ہے وہ اس کو study کیا لیکن it helped me a lot میری ایک نیچرل instinct تھی مجھے جو ہے وہ کلر کمبینیشن ڈیزائننگ کٹس وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو میں اچھی طرح سے carry on کر لیتی تھی جب میں نے اس کو start کیا ایک انڈویجوال کے طور پر انڈپینڈنٹلی میں نے اس کو start کیا very small amount of investment but within very few span of time میں نے یہ دیکھا کہ اس میں بہت اچھا technology کو میں نے اس طرح سے link کیا کہ میں نے اس کو سب سے پہلے online selling start کی low cost dressing کے ساتھ پھر اس کے ساتھ انٹرنیشنلی مجھے بڑے اچھے customers جو ہیں وہ available ہوئے کیونکہ وہاں پہ ان کو یہ problem ہے کہ پاکستانی wear جو ہے وہاں پہ available نہیں ہو online میں جانے کا سب سے جو پہلا فائدہ تھا وہ آپ کو یہ ہوا کہ آپ کی جو market reach تھی وہ local international بھی ہوئی global پہ چلی گئی globally آپ کا اتنا interaction نہیں ہوتا due to lack of studies lack of میں کہتی ہوں کہ تھوڑا آپ کا جو ایک exposure ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ میرے customers بڑھتے چلے گئے customers loyal ہوتے چلے گئے پھر اس کے بعد میں نے اپنے business کو expand کیا میں نے اپنی website develop کی facebook page develop کیا ایک app جو ہے personalized میرے نام کے ساتھ جو ایک app ہے mobile app وہ اس وقت ایک available ہے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو اس میں کچھ بھی آپ نئی چیز ایڈ کرتے ہو ڈرسز کٹالوگ میں کچھ ایڈ کرتے ہو پاپ اپ ہوتا ہے فوراں پتہ چلتا ہے کہ یہ نیو collection آئی ہے یہ چیزیں آئی ہیں اور فائنلی like after three years میں اس کابل ہو گئی کہ I placed my collection at a very ایک بہت main جگہ پہ میں اس کو place کرنے میں جو آپ کی app میں آپ نے جو چیزیں جو لوگ online order کرتے ہیں جو بھی آپ نے app میں display کیا یا website پہ display کیا تو کیا آپ کا consumer ہے وہ comfortable feel کرتا ہے online order کرتے ہوئے اصل میں یہ ہے کہ آہستہ آنلائن کی جو awareness ہے وہ بڑھتی جلی جا رہی ہے ایک دفعہ تو آپ کو risk لینا پڑتا ہے میں کہوں گی especially clothing brand میں کہ اس میں آپ کو risk لینا پڑتا ہے پھر اگر اپنی terms and conditions اچھی دے رہے ہو کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنے ارسے میں return کریں گے یہ ہماری policy ہے proper طریقے سے آپ ان کے ساتھ اگر deal کر رہے اور وہ آپ پہ trust کرتے ہیں at the first place تو پھر یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنی اچھی services دیتے ہو اور واقعی آپ ان کو as a loyal customer رکھ سکتے ہو یا نہیں retain کر سکتے ہو یا نہیں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ online کام start کرتے ہو آپ کی product جو ہے اس کی quality اچھی نہیں ہے ایک دفعہ تو customer آپ پہ rely کر لے گا لیکن second time آپ وہ customer بنانے سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ through word of mouth آپ کی زیادہ جو ہے وہ غلط interpretation چلی جاتی ہے market میں کہ ان سے purchase نہیں کرنا دوبارہ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھے طریقے سے quality product کو sell کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو اچھا response زیادہ آجاتا ہے پھر وہ loyal ہو جاتے ہیں trust کرتے ہیں بار بار کہ آپ وہ دوبارہ reorder کر سکتے ہیں expensive dressing کی طرف جا سکتے ہیں اس میں ان کو comfort پھر یہ ہے کہ میں نے کچھ companies کو اپنے ساتھ courier companies ہیں ان کو attach کیا اپنے ساتھ ان کو بتایا کہ اس طرح سے میرے internationally میں deliver کرتی ہوں تو اس میں آپ مجھے offer کریں انہوں نے ہمیں discounts offer کی اس میں یہ ہے کہ ہمارے customer کو مزید benefit ہو گیا تو آپ کتنی employment generate کر پائیں اور کیا future کیا دیکھتی ہیں future تو کافی اچھا دیکھتی ہوں آپ entrepreneurship میں سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنی اس میں effort put کروگے اٹھنا ہی آپ کو اس کا result آئے گا اور ابھی تک جو میں employment started with myself میں اکیلی میں نے start کیا تھا اس کو انگیج کیا اچھے انسٹیوشن سے فیشن ڈیزائننگ کی ایڈوکیشن لیوی تھی تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے ورکرز کو اٹیچ کرتے کرتے ابھی تک almost 30 لوگ میرے ساتھ employed ہیں اس وقت آپ نے سفر تھا 30 employment generate کرنے تین سال میں تیک کیا تین سال میں exactly سپورٹ فیملی کی بڑی ضروری ہوتی ہے سپیشلی عورتوں کو میں کہ ومن انٹرپنیرشپ میں فیملی کی سپورٹ بہت زیادہ کرتی ہے سامہ آپ دیکھتے ہیں جس ان انٹرنیشن کلائنٹل گئی تو آپ کا ویجن ہے آپ پہلے پاکستان کو کور کرنا چاہیں گے اور انٹرنیشن جانے کا بھی رہتا ہے بسیقلی جو ہمارا سب سے پہلا ایم ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتاب کھانا کو ایک ایک مارکٹ پیس بنایا جائے ان ٹرمز اف بکس ایک نیش ایمیزون پاکستان کی بنائی جس میں سیلنگ اور بائنگ بھی کریئیٹ کی جائے بکس کی اگر آپ پاس کتاب ہے گھر میں نارمل پرائس میں ڈیلیور ہو جائیں گی کسی کے اس کے علاوہ اب کیونکہ ٹکنالوجی کی کافی طرف رجان ہے ہمارا دوسرا ایم یہ کہ ہم بکس کے علاوہ ساتھ ای بکس پہ بھی جا رہے ہیں کہ ہارٹ فارم میں تو کتاب اویلیبل ہوئی سوفٹ فارم بھی اس کی اویلیبل ہو پڑھنا چاہتے بڑی پوزیٹیوٹی ہم دیکھ رہے ہیں بچے ٹکنالوجی کو یوز کرتے وہ اپنے بزنس کو کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیا پاکستان میں کسی بزنس شروع کیے جا سکتے دیکھئے فیوچر تو ٹکنالوجی کا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو سب سے بڑی انکرجمنٹ ہمارے یانگسٹرز وہ یہ بھی ہے جو بھی سٹارٹ اپس لے رہے اس میں ایک اچھی ریشو ہے سکسی کی نمبر سٹارٹ اپس آر گیٹنگ سکسی فل دو سمہینے چار مہینے سال سال بزنس میں ٹائم نہیں کنسی ڈر ہوتا جو بھی بزنس فیزیبیلیٹیز بنتی ہیں سال فرسٹ اتنی اوپر چلی جاتی ہے پروفیٹس تو ہو رہے ہیں تو ایمپلائیمنٹ اتنی اوپر جاتی ہے نا فیوچر اس کا ہے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ انویسٹ ان کو انکرج بھی کرنا چاہیے اس کے علاوہ دوسرا سیکٹر ریٹیل کا ہے جیسے پاکستان مردم شماری ریسنٹلی ہو رہی آپ کے سامنے سٹیٹیسٹکس سٹا جائیں گے تو پاکستان جو ان اینی کیس 200 ملین پلاس کی پاپولیشن ہے اور یہ پاکستان one of the few کنٹریز جن کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے ٹھیکا تو پاپولیشن جہاں پہ زیادہ ہوتی وہاں پہ ریٹیل زیادہ ہمیشہ انکرج ہوتی ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے برینڈز بغیرہ کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا آن لائن شاپنگ کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا یہ دونوں یہ آن لائن بھی تو ریٹیل ہی ہے وہ شاپ فیزیکل ریٹیل ہے یہ آن لائن ریٹیل ہے اور فیزیکل ریٹیل میں آن لائن ورسیز اگر اس کو دیکھا جائے تو فیزیکل ریٹیل آپ کی ایک بانڈری ہے آپ کے ایک لیمٹ ہے لیکن آن لائن میں جیسے کرن بتا رہی تھی کہ آپ انٹرنیشنل ریٹیلی ریچ کر سکتے فیزیکل ریٹیل میں تو ایون آپ ریجن میں بھی نیکسیس کر رہا رہا تھے ایون اپنے اس ایریے میں بھی ایکسیس نہیں کر رہا رہا تھے آن لائن میں تو آپ کی مارکیٹنگ جو سٹریٹیجی میٹرز کرتی ہیں آن لائن میں آپ پوری کنٹری میں ایون ورڈ تو دا ورڈ ہم اپنے میں اپنے تکنالوجی دیویجن پہ ایک سٹرٹ اپ کریئٹ کیا ہم دین چار سٹرٹ اپس ہمارے چل رہے ہیں اپنی کنسلٹنگ گروپ کے اوپر اس میں ایک سٹرٹ اپ کریئٹ کیا جس میں ایز فر موم کے نام سے ایز فر موم ڈاٹ کام اس میں ہم نے جتنے بھی وہ مطلب ایسی عورتیں جو پرائگننٹ عورتیں جو بچے یا ان کے چھوٹے چھوٹے بیویز ہیں ان کے لیے ان کی جو بھی ضروریات ہیں تمام ضروریات ہم نے اس پہ اس کو رکھا اب امیجن کریں ہمیں پہلے جو چار آرڈر وہ یو ایسی سے آئے ہیں ٹھیک ہے مطلب پاکستان جب آپ کے اس کوئیسٹن کو میں آنسر کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو پہلے اس کے فور آرڈر تھے وہ ہمیں یو ایسی سے آئے تھے ٹھیک ہے اور ہماری مطلب ایبن ہم نے اتنی جیسے وہ بتا رہے تھے ابھی آن پہلے بیٹھے ہوئے کہ اتنی زیادہ انہوں نے ایکسٹینسیو مارکیٹنگ نہیں کی رہی لیکن ان کی کسٹمر ان کا ریفل تھا تو ہم نے بھی اتنی زیادہ ایکسٹینسیو مارکیٹنگ نہیں کی میں وہی بتا رہو روم ہے ابھی بہت روم دوسرا جیسے مطلب ہے ریٹیل میں ریٹیل میں آن لائن میں ریٹیل میں اپنے سیٹ اپس لیں فیزیکلی ریٹیل میں برینڈز آپ دیکھیں شاپنگ مالز بن رہے ہیں پاکستان میں اس سے پہلے جب میں یوکی میں بڑھ رہا تھا تو میں سوچتا تھا کہ ہمارے یہاں پہ بھی کوئی شاپنگ مال ہو ہم جائیں وہاں پہ مووی دیکھیں شاپنگ کریں تو اب الحمدلللہ اب لاہور میں دیکھیں تو میں رہا ہوں مور دن فائیو سکس شاپنگ اچھے مالز بند چکے ہیں اور جب شاپنگ مال بند ہیں اسلامباد میں ہاں جی اسلامباد میں یہ پوری بنا یہ پیکجز کا انیگوریشو نہیں دو دن پہلے تو جب شاپنگ مال بندے تو برینڈز بندے ہیں برینڈز لوگ انڈر ون روف اپنی ساری ضروریت پوری ہوتی ہیں تو اب وہاں پہ اور ایون آپ دیکھنے جو ان کے فیزیکل ریٹیل بھی ہے ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے لنک کر لیا ہے ریٹیل کم ٹیکنالوجی ایک سا کامبو ہے اس اکامبو کہ اب جیسے گھارڈی ہے یہ جیسے ریڈنیشار جتنے بھی ہیں اس میں سب کے اپنے ریٹیل آٹلیٹس انہوں نے آن لائن بھی بنائے ہیں ورڈ وائیڈ جو چال رہے ہیں ہم بھی ہمارا ایک ای کامرس کا بھی ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ ریٹیلز کے لیے ان کے آن لائن سٹورز بناتے ہیں ان کو آگے ایپک کے اوپر جس میں ہم ان کو لے کے چلتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ ابھی نمبر آف ریٹیلرز آر کنیکٹڈ جن کے ہم آن لائن ای کامرس پہ ریٹیل آٹلیٹ بنا رہے ہیں اور آگے اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہماری ڈیویجن اس کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہی ہے تو مطلب یہ بڑا انکرجنگ ہے اور یہ ایزی گوئنگ بزنس ہے ہمارے ینگ سٹرز کو ویکیوم ہے پہلی چیز کرییٹیوٹی اور اگر آپ فیزیکل سٹور پہ جاتے ہیں تو فیزیکل سٹور کی ڈیویلیمنٹ میں آپ کو کئی اچھا خسر آپ کو چاہیے ہوتا ہے لیکن آن لائن پہ جاتے ہیں تو جسٹ ویب سائٹ اور ایپ جو کہ بہت اگر آپ ایک فیزیکل سٹور کو کمپیر کریں تو اس کی کسٹ بہت بڑا پر کرتے ہیں فیزیکل کو اگر آپ آن لائن سے کمپیر کریں تو فیزیکل کے لیے ایک ہیویج مارکیٹ ریسرچ چاہیے پہلے کیونکہ رسک اس تو ہائر آپ کا فکس کسٹ اس ویری ہائے انفرسٹرکچر ہے یہ وہ میں اگزامپل دے دیتا ہوں میرے ایک دوست ہے انہوں نے ملتان میں بیکریز کی چین شروع کی تھی اور انہوں نے گورمے کو دیکھ کے پانچ چھے بیکریز بنائی ہیں اور فائنلی وہ لسٹ اللہ منی کیوں کیونکہ وہ فیزیکل ریٹیل تھی اب وہ اس میں جو فیزیکل فکس کسٹ ہے اس کو کور کرتے کرتے ڈیرڈ دو سال لگ جاتے ہیں اور بریک ایون بیانے میں آن لینڈ ڈیٹیل میں آپ کی کوئی فکس رینٹلز نہیں ہے یوٹیلٹی بلز اس طرح چیزیں نہیں ہیں آپ کا ایک پورٹل ہے جس میں آپ کی بیک اینڈ پہ کہیں بھی بیٹھ کے جہاں پہ بھی آپ کی سوٹ بلی گھر پہ بیٹھ کے جیسے وہ بتا رہی تھیں ابھی کہ ہم نے گھر سے بیٹھ کے مہتنمہ کے ایک سال تک اپنا بزنس ڈارٹ کیا تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ریچ انٹرنیشنلی آپ کا کسٹمر یہ بھی ہو رہا اور اسامہ جیسے آپ نے ان کا جو انیشیٹیو ہے اسامہ اس کی بیس کی اوپر آپ نے یہ بھی کیا ہوگا کہ جو آلیڈی فیڈیکل آٹلیٹس ہیں ان سے آپ نے پارٹنرشپ کی ہوگی جن کے تھو آپ سمان ڈیلیور کر پا رہے ہمارے بیسکلی لوکل پبلشیر جتنے بھی انٹرنیشنل پبلشیر جتنے بھی ان سے ایم ایو سائن ہوئے ہم بیسکلی انونٹری جنریٹ نہیں کرتے ہمارے پاس کوئی آرڈر آتا ہم پبلشیر سے سمان لیتے اور آگے کسٹمر کو ڈیلیور کر دیتے ہمیں بہت سے زیادہ سکولوں نے بھی اپروچ کیا ہے ہمیں بہت سے لوکل چھوٹے شہروں کے پبلشیر نے بھی اپروچ کیا ہے کہ آپ ہماری کتابیں ہم سے کٹالوگ لے لیں ہماری جتنے پبلشیر نے ہمارے ساتھ کٹالوگ شوئر کی اپنے پرڈکٹس جو ویب سیٹ پر لگاتے اور بکتی ہیں تو ان سے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور جو کنزیومر ہے جو لینے پالے کیران آپ کی طرف آتے ہیں آپ کہاں دیکھتی ہیں پاکستان پورے کو چاہ رہی ہیں انٹرنیشنلی آپ چلی گئی ہیں اور آپ کس طرح سے جو لوکل ریٹیلرز ہیں ان کو بھی چینلیز کرنے کا پلان رکھتی بلکل ایسا ہی ہے اس میں یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک کمپلیٹ ایک یونٹ ہو جس میں کافی زیادہ لوگوں کو میں امپلوئی کیا جس میں پالیسی پر طریقے سے فالو ہو رہی ہوں اچار کی پر پر جو ہے اپنی امپلوئیمنٹ جنریٹ کرو اپنی کنٹری کے لیے بینگ امپلوئیمنٹ میرا ایک پوائنٹ امپلوئیمنٹ جنریٹ ہونے چاہیے جس کی بیسی پر آپ کرو آپ اپنی لیے بھی بینیفیشل ہو اور اپنی کنٹری کے لیے بھی بینیفیشل ہو نا کہ صرف آپ ایک چھوٹے گول کو دیکھو اور اس کو اچھے کرنے کے لیے جب آپ کہوں گی کہ تھوڑی سی اس میں ضرورت ہے کہ تھوڑا ایک پوزیٹیو ویژن کے ساتھ اس چیز کو لے کے آگے چلا جائے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی ہماری فیشن اور ہماری فیشن سنس ہے اور جو ہماری فیشن انڈسٹری ہے اس کو بہت ٹاسکنگ کر سکتی ہیں تو اگر وہ یہ کر سکتی ہیں تو ان کو ضرور اس سائٹ پہ آنا چاہیے کیونکہ ہماری ہاف آگے 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 ملک معیشت میں تو ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں جو ہماری دیولپمنٹ کے راستے میں سب سے زیادہ بڑی ہرڈل سکتا ہے یہی ہے کہ ہاف پیپولیشن is وکنگ ان سم ہا امپلوی اید بہت پیپولیشن is doing nothing تو اس میں کہ پروموٹ بھی کرنا چاہیے عورتوں کو تھوڑا بات ان کو جو آلاؤ بھی کرنا چاہیے کہ وہ اگر کوئی فلیکس آرز وغیرہ یا اس طرح کی سیچویشن میں کام کرتی ہیں تو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے آپ کیا آپ نے بھی تک دیکھا ہے کہ اگر بات کریں کیا ہمارے سب سے یہ کوئی کروں گا کہ جو اگر کوالیفکیشن پڑھائی جا رہی ہیں یا ہمارے جو منٹوز ہیں کیا وہ ہمیں یہ دے پا رہے ہیں کہ ہمیں ایمپلائیمنٹ کی بجائے سیلف ایمپلائیمنٹ کی طرف آنا کیا ہمارا جو کرکلہ ہے اس نے آپ کو سپورٹ کیا کرکلم کی اگر میں بات کروں تو میں اپنی سٹیڈیز میں almost کوئی 24 کورس سٹیڈی کیا اور اس میں ایمپلائیرشپ کا ایک ہی کورس تھا تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ باقی کرکلوم اور سٹیڈیز کی بات کریں زیادہ تر آپ یہ بتا جاتا ہے کہ when you will join an organization organization میں ایسے ہوگا آپ کے employer کے point of view سے educate کیا جاتا ہے لیکن entrepreneurship کی طرف آہستہ آہستہ جو ہے جو ہمارا intelligence اور جو سارا پڑی لکھی لوگ ہیں وہ اس چیز پہ پہنچ رہے ہیں کہ entrepreneurship is very important for the success of our country پاکستان کی مصفح سب انٹرپنیوشپ جو میں آپ کی طرف آہمی رہا تھا کہ جو کوچنگ ہے اس کو ابھی کچھ انکیویویشن سینٹرز بن چکے ہیں اس کا بھی ایک سپرائید ہوتا جارہ لیکن اس کو ہم کیسے نمبر کو کیسے انکریز کریں میں تھوڑا سا ان کے ایک چیز جو انہوں نے بتایا اسے تھوڑا سا میں کانٹرڈکٹ کروں کہ ہماری جو یونیورسٹیز میں پہلا پوائنٹ تو اگری کہ ہماری یونیورسٹیز میں جب بڑھاتے ہیں ایکڈائمکس میں ٹیچرز تو ایک انٹرپنیور یا ان کو ایز بزنس مین اس میں کوالٹیز بیلٹ کرنے کوشش نہیں کرتے ان کو جی پی اے کی گیم میں لگایا ہوا ہے اس کے بعد پھر یہ منسی منسی یو گو دیر یو گو دیر یو گت جو نیٹورک بناو جو دون دو لیکن یہاں تک بات ہے سبجیکٹ کی یا انٹرپنیورشپ پڑھائی جائے یا مارکیٹنگ پڑھائی جائے اور جب ارگنیزیشن کے بارے میں بتائیں ارگنیزیشن کے کلچر کے بارے میں بتائیں تو پھر آپ ایک ارگنیزیشن ہی تو بنانے جا رہے ہیں جب آپ انٹرپنیور بنیں گے آپ کو ساری چیزوں کا پتا ہونا چاہیے ایک اچھے چیف ایگزیکٹیو کو اپنے اکاؤنٹس کا اپنی مارکیٹنگ کا ایچ آر کا آئیٹی کا سب کا پتا ہونا جو کرکلہ ہے وہ ہمارا سپورٹ کرتا ہے ان تمام فنکشن کو جو ہمیں چاہیے لگن ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے کریئر کانسلنگ سپورٹ نہیں کرتی گیپ ہے کریئر کانسلنگ کا ہے ان کا مائنڈ سیٹ جو چینج کرنی کی ضرورت وہ نہیں ہو رہا دیکھیں جو ایک بزنس میں جو سارے اس میں جو بزنس کا نالج انٹیلیکٹ چاہیے وہ تو آپ کو ملتا ہے سارے سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں انٹرپنیور شیئر بھی پڑھائی جاتی لیکن انٹرپنیور کے لیے صرف یہی جاننا تو ضرورت نہیں کہ بزنس کیا ہے اس کے وہ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہر سبجیکٹ جو فنکشنل کو کیسے ران کرنا ایچ آر میں کیا چیزیں اس کی اپروچ اس کو کیسے میں نے چلانا ہے ٹیکنالوجی کی نیڈ کہاں پہ کنٹرول کیسے بلٹ کرنا میں نے اپنے اکاؤنٹس کو کنٹرول کرنا تو سوارے سبجیکٹ تو اس کو پڑھنے لیکن ان کی ضرور تھے ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے ضرور تھے جو آپ کے پروفیسر ہیں یا آپ کے کریئر کاؤنسلنگ دیپارٹمنٹ جیسے جیسے انفرسٹریز میں بنے ہوئے ہیں تو وہ ایک مطلب بنے تو ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو اس طرح پولش نہیں کر رہے ہیں ہاں میں یوں کہوں گا جو آپ نے مجھ سے بھی پوچھ ہے انکیوبیشن سینٹرز دیئر پلین ویری ویری وائٹل رول ات اس پوائنٹ آف ٹائم انکراج کر رہے ہیں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں ان کو انفرسٹرکچر سپورٹ دے رہے ہیں ان کی ایک منٹل گرومنگ کر رہے ہیں جو امپلائیمنٹ جنریٹ کی وہ کاؤنٹ کریں تو نین ہنڈ ٹچ کر بھی جب ایک ینگ سٹر 28 27 میں ایک بزنس میں پانچ شیئے سو لوگوں کو امپلائی بنا کے بیٹھا ہو ہے تو یہ دوسرا ینگ سٹر اس کے لئے موڈیویشن ہا چیلنج تو ہوتا ہے اور اٹلیسٹ لوگ ایک دوسری کی طرف دیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ ہے تو میں کیوں نہیں اور پھر اس سے وہ ان کے لئے ایک ایک آئیڈیل رول پلے کر رہے ہیں پیرن آپ کے جو فیلوس تھے یا اب کیا سوسائیٹی کو گیو بیک کر رہی ہیں آپ کیا کوچنگ دے رہی ہیں جو آپ میں کوئی اس سچ کوئی آپ ڈیفرنشیئٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہو کہ میں اگر امپلوئیر ہوں تو اگر میرے ساتھ کوئی امپلوئیز ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں پرسپیکٹیو کو لے کے چلنے ساتھ اگر آپ ایک اینترپینور بنتے ہیں تو وہ بھی ایک پریسٹیج کی بات ہے آپ اپنے ملک کے لئے کام کرتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایمپلوئیز اٹیچ ہو رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں جو جاب کر رہے ہیں بسکلی وہ انٹرپینور تو نہیں ہے لیکن جاب کر رہے ہیں تو ان کی اتنی ہی ویلیو ہے اتنی ہی ان کا بھی کانٹریبیوشن ملیبر میں جو آتا ہے تو یہ کہ آپ دونوں کو ساتھ لے چلنا ہوتا ہے اور ایک فٹ کرییٹ کرنا ہوتا ہے بسکلی امپلوئی اور امپلوئیر کے درمیان بین اگر گوڈ اٹرپینیور اسامہ آپ کی طرف میں سیم کوئیسٹن کر رہا ہوں کیا آپ بھی کانسلنگ کا گیپ آپ کے پاس رہا کیا آپ اپنے جو ینگ جنریشن اس کو ڈیلیبر کر رہے بلکل ایسی جب امپنی سٹارٹ کی تھی صرف تین لوگ تو ہماری ٹیم میں کوئی فیمل نہیں تھی نوڑاوٹ فیمل مور کریٹیف تو جب ہم نے سٹارٹ کی اس کے بعد ہماری ٹیم میں آلموست آٹھ پلس فیمل کام کری ہیں جو نہ صرف لاہور سے ہیں اسلام آدھ کراچی سے بھی ٹیم میں آڈڈ تھا اور بلکل کچھ انٹرنز ہمارے پاس جو میری بلکل کوشش ہوتی کہ سی او میں ان کو سی او ٹریٹ کرتا میں بلکل ان کے پاس جا کے زمین پر بیٹھ ساتھ ملکے کام کر رہے ہوتے ہیں اور بلکل وہی نالج ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہوں جو چھوٹے ہیں بھی تیسے سیمیسر میں چوتھے سیمیسر کے انٹرنیز کام کر رہے ہیں ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑی سیکس سٹوریز کو ڈسکس کیا صرف تین لوگوں کی انیشیٹیف سے اور اگر غلام اسفر صاحب کو آئیٹ کر دیں چار لوگ تو چار لوگ کی انیشیٹیف سے تقریبا چودہ سو پندرہ سو ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوئی اگر یہی چار لوگ ایمپلائیمنٹ کے طرف خود گئے ہوتے تو یہ خود بھی جاب کر رہے ہوتے تو یہ اتنی ایمپلائیمنٹ جنریٹ نہ ہوتی تو جو ہم نے شروع میں آپ سے سٹریٹسٹک شیئر کی پاکستان کی یوٹ اٹھارہ سے پہنتی سال کی ایج کے درمیان ہے پاکستان کی پاپولیشن کا اور اس کا تقریبا اگر میں ان کے سٹریٹسٹک کو دیکھوں جو ایمپلائیمنٹ انہوں نے جنریٹ کی اگر صرف اس کا دس پسٹنٹ پندرہ پسٹنٹ لوگ بھی یوٹ کا ایمپلائیمنٹ کی طرف آ جائیں تو باقی جو سکسٹی پسٹنٹ یوٹ ہے اس کے لیے وہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر کیا بہت اچھا ہو کہ سب کاروبار کی طرف آئیں تجارک کی طرف آئیں بزنس کی طرف آئیں انٹرپنیوشپ کی طرف آئیں تو ایمپلائیمنٹ ہم پھر دوسرے کنٹریز کے لیے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں جس طرح آج پاکستان سے لوگ باہر جاب کے لیے جاتے ہیں اگر ہم سب بزنس کی طرف آ جائیں ہم چھوڑے چھوڑے بزنس شروع کریں ایمپلائیمنٹ جنریٹ کریں تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں بھی باہر سے لوگ کام کرنے کے لیے آئیں گے ابھی سی پیک ایک جسہ سٹارٹ ہو رہا ہے بہت بڑی انویسمنٹ پاکستان میں آئی ہے تو سی پیک کے اندر بہت سے بزنس شروع ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک روٹ تو ہے یہ جہاں سٹرانسپورٹیشن ہونی ہے تو ہم اس میں اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں کیا ہم اپنی ٹرانسپورٹیشن شروع کر سکتے ہیں کیا ہم اپنی کو پروڈکس بنا سکتے ہیں جو ہم ریشیا کو چائنہ کو جو دوسرے کنٹریز ہیں ان تک ان کو پنچا سکیں تو اپرچونٹیز ناظرین انلیمٹیڈ ہیں صرف ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے صرف توجہ دینی ہے کہ اپرچونٹیز ہیں کیا لیکن اس چھوٹے سے رسک کا ریٹرن بہت زیادہ ہوتا ہے ناظرین اجازت دیجئے گا اگلے ویک انشاءاللہ نئے ٹاپک ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ